مقرر حجد الاسلام والمسلمین مولانا محمد مرزا حسین صاحبی صاحب جو کہ ایک مخصوص موضوع برزخ پر اپنے موائز حسنہ سے ہمیں مصطفیت فرمائیں گے میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا حجد الاسلام مولانا مرزا محمد حسین صاحبی صاحب سے کہ وہ ممبر رسول پر تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے ہمیں مصطفیت فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمت اللہ الفاتحہ مرم و مغفر بسم اللہ الرحمن برمحمد والمحمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسول الله وعلى اہل بيته الطیبین الطاهرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجیس وطہرہم تتهیرا اللہم صلو اللہ محمد وآلہم والعنة الدائمة على عدائهم من اول يوم ظلمهم الى لقاء يوم الدین اما بعد فقط قول اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت سلوان بلاندہ وآلہم اللہم صلوان رب زلجلال مرمو مغفور کو درجات عالی ملکوتی عطا فرمائیں حاضرین مجلس کی جملہ ہوائج کو قبول فرمائیں مصیبت دیدہ خاندان کو توفیق صبر عجر صبر انعیت فرمائیں چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے لیکن انسان سازی کی یونیورسٹی ہے ایک آیت نہیں ہے پوری کائنات ہے یہ ہمارے محدود زرفی ہے کہ ہم اس آیت کو اس وقت سناتے ہیں جب زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ اس موضوع کی آیت نہیں ہے یہ آیت حقیقت میں حیات کی آیت ہے کمال بشریت کی آیت ہے رہنمائی اور ہدایت کی آیت ہے زندگی کی آیت ہے موت کی نہیں ہے یہ آیت اس وقت سنانی چاہیے جب انسان کی زندگی کے افق پر شمس الحیات تلو کرتا ہے موت کے گھر آیت اس لئے ہم یہ کل نفس انزائیقت الموت سناتے ہیں کہ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں مفہوم غلط سمجھتے ہیں ہر کسی نے مرنا ہے پس آپ کا باپ بھی مر گیا سبور کریں میرا بائی بھی مر گیا آپ کا بائی بھی مر گیا سبور کریں گزشتگان بھی چلے گئے تو آپ کے بازمندگان آپ کے اقارب بھی گئے ہیں بس سبور کیجئے یہ نہیں ہے مطلب یہ آیت یہ نہیں بتا رہی ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے آیت بتا رہی ہے کہ ہر کسی نے کس طرح مرنا ہے یہ پیغامن موت نہیں ہے کیفیت موت کی خبر دے رہی ہے چونکہ زائقے کا لفظ آیا ہے چکھنا موت کا زائقہ چکھے گا کیسے چکھے گا آیا ہر انسان کو جس کا مہمان اسرائیل بن کے آتا ہے موت کا زائقہ سب کا ایک جیسا ہوگا یا جدا ہوگا کئی ملین کھرب انسان اگر اس دنیا سے موت کا زائقہ چکھے جاتے ہیں سب کا زائقہ جدا ہے سب کی جنت جدا ہے سب کا جہنم جدا ہے اور سب کے سامنے اسرائیل کا چہرہ جدا ہے یہ حقیقت اس لئے سمجھ میں نہیں آجاتی ہے کہ ہم حیات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ حیات جس کا جو ہمارے پاس نوے سال سو سال اسی سال کا مہمان ہے وہ سمجھ میں نہ آئے موت کا قاسد ایک لمحے کا مہمان ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے زائقہ چکھنا یا قبرستان پہ لکھی جانے والی آیت نہیں اسمبلی حال پہ لکھی جانے والی آیت یہ مرہوم کے بیوہ اور بچوں کو سنائی جانے والی آیت نہیں ہے چیپ جسٹس اور پرائیم منسٹر اور جنرل کے گردن پہ لٹکائی جانے والی آیت چکھو گے جو کرو گے اسی کو بھرو گے یہ بتا رہی ہے آیت ایمان مومن ایمان کا زائقہ چکھے جائے گا بیمان بیمانی کا زائقہ چکھے جائے گا حلال خور حلال خوری کا زائقہ حرام خور حرام خوری کا زائقہ نماز تحجد آزان سے ایک گھنٹہ پہلے فجر صبح ہن قدوس ہن اس کی موت کا زائقہ اور نو بجے دس بجے مشکل سے ہمسائے بھی مل کے جسے جگائیں جسے اٹھانے کے لئے کرین اور بلوزر کی ضرورت پڑے اس کی موت کا زائقہ میدان جنگ میں ان کی آئی احتیاط سے خود کو بچا کے تشریف لے جانے والوں کی موت کا زائقہ اور تیر و تلوار کے بارش میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح دین اسلام کا قلعہ بننے والوں کی موت کا زائقہ عامر ابن عبدعود کے پکار پر ایسا سکوت اختیار کرنا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہو ان کی موت کا زائقہ اور ایک جوان کئی مرتبہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ موت کی زائقہ چکھنا ہے تو پھوز تو ورب القابہ کو سمجھ لیجئے مزہ آئے موت کا زائقہ ہر چیز کا زائقہ ہوتا ہے اپنی زندگی کے خیالاتی زندگی کے خاطر دوسروں کے موز سے لخمہ چھیننے کا زائقہ رات کی تاریکی میں سامان اٹھا کے مظلومین کے دروازے کھٹ کھٹا کے اپنا زائقہ بھی دوسروں کے موہ میں ڈالنے کا زائقہ امیر شام کا زائقہ اور امیر کوفے کا زائقہ اتنا فرق رکھتا جتنا دونوں میں فرق تھا موت ہر کسی کو آتی یہ مرہوم کے گھر آئندہ یہ آیت نہ سنائیے ام این اے کے گھر جا کے سنائیے کل نفس زائقہ دل موت ام پی اے کے گھر جا کے سنائیے منسٹر کے گھر جا کے سنائیے چودری کے گھر جا کے سنائیے عالم دین کو سنائیے جنرل کو سنائیے کل نفس زائقہ جو اعتبار تمہارے پر لوگوں نے کیا ہے اسی کا زائقہ چکھو گے جو بجٹ تمہارے پاس ہے اسی کا زائقہ چکھو گے جو بولتے جاؤ گے اسی کا زائقہ چکھو گے اس لیے کہ موت زندگی کے نچوڑ کا نام زندگی کے خلاصے کا نام ہے اپنی زندگی کو چکھ لیتا ہے اور ہر انسان کی زندگی کا سلیقہ الگ ہے تو موت کا زائقہ بھی الگ ہو جاتا ہے میدان کربلا میں اسرائیل نے اپنی ڈیوٹی دونوں لشکرون پر انجام دیا اس لشکر پر لشکر یزید پر بھی کل نفس زائقت الموت لشکر حسین پر بھی کل نفس زائقت الموت خون کا سمندر وہاں بھی خون کا سمندر یہاں بھی لاشے وہاں بھی کٹے ہوئے سر یہاں بھی موت دونوں کے لئے سب کے لئے لیکن زائقہ کتنا فرق رکھتا تھا دونوں میں لشکر حسین کی موت کا زائقہ اور لشکر یزید کے موت کے زائقے میں اتنا فرق تھا جتنا یزید اور حسین میں فرق تھا اور یزید اور حسین میں کتنا فرق تھا اتنا کہ یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا حسین نام ہے میراج آدمیت کا پتہ مر جائے اس کے موت کا زائقہ اور فرشتون سے بالاتر کو موت آئے اس کی موت کا زائقہ دامن فلانی میں پل کے جو بڑا ہو جائے اس کی موت کا زائقہ زبان رسالت چوس کے جو بڑا ہو جائے اس کی موت کا زائقہ لشکر یزید ان کی موت کا زائقہ اور سپاہ حسین کے موت کے زائقے میں اتنا فرق تھا جتنا جنت اور جہنم میں فاصلہ ہے یزیدیوں نے اپنے عقیدہ اور عامل کی وجہ سے موت کی صورت میں جہنم کا زائقہ چکھ لیا سپاہ حسین نے موت کی صورت میں جنت اور کوسر کا زائقہ چکھ لیا جنت اور جہنم کا زائقہ چکھ لیا لہٰذا ہر کسی لیڈر کے سامنے بزرگوں کے سامنے یہ لکھ کے رکھئے شہر کے انٹرینس پہ لکھ کے رکھئے اے انسانوں اے ٹرافک پولیس کلو نفس انزائقہ اے ٹرافک کے خیال نہ رکھنے والے ایک دوسرے پر سب قط لے کے ایکسیڈن کرنے والے کلو نفس انزائقہ ایک دوسرے کو آفیس میں اپنے کلی کو سنائیے اگر وقت پہ نہیں آتا ہے کلو نفس انزائقہ ٹیچروں کو سنائے تنخہ آٹھ گھنڈے کی لیتے ہو حاضری ایک گھنڈہ دیتے ہو کلو نفس انزائقہ تلمہ اس طرح سنائیے یہ حیات کی آیت ہے یہ کمال بشریت کی آیت ہے یہ اصلاح نفس کی یونیورسٹی ہے یہ بیواؤں کو اور یتیم بچوں کو سنانے کی آیت نہیں ہے زائقہ چکھے گا نسان عالم کا زائقہ جاہل کا زائقہ ایمان کا زائقہ منافق کا زائقہ حلال خور کا زائقہ مجلس حسین کا زائقہ ناما دیکھئے آزادار ہونا اور ہے ذکر حسین سے لطف اندوز ہونا اور ہے ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں یہ اور ہے زائقہ یا غدیر چکھنا اور ہے ملتی ہے ہر بشر کو اسی فصلے سے غزا کی تھی نبی نے جس کی ذراعت غدیر میں سقیفائی زائقہ غدیری زائقہ شامی زائقہ مدنی زائقہ بڑا فرق رہتا ہے قرآن پڑھنا آسان ہے لیکن قرآن سے زائقہ لطف اندوز ہونا نماز پڑھنا لیکن نماز سے لطف اندوز ہونا مومن ہونا ایمان سے لطف اندوز ہونا یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے عالم ہونا لیکن علم سے لطف اندوز ہونا زندگی رکھنا لیکن زندگی سے لطف اندوز ہونا بڑا کمال کا ہے اسی زندگی کے ساتھ آپ نے آخری لمحے جا کر فانہ کا نام ہے فانہ نہیں فانہ نہیں دنیا سمجھ رہی ہے کی میت کا فن میں ہے نہیں آغاز زندگی ہے نئے پیرہن میں ہے آغاز زندگی ہے اس لئے اور اوپر سے بھی مرسیہ کسی اور کا ہے کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد کب کسی کو موت آئی یا نبی کہنے کے بعد حاصل زندگی وہاں ہے ان بدبخت وہابیوں سے علسعود سے میرا خطاب ہے تابوت سکینہ چھوٹا سا سندوق ہے حضرت موسیٰ کو مادر موسیٰ نے چند لمحے کے لیے نجات از فرعون کے لیے اس میں رکھا ڈیٹھ ہزار سال تک موسیٰ سے لے کے سموئیل نبی تک بنی اسرائیل کی فتح مندی و برکت و نسرت و عزت کا وسیلہ بن گیا بے جان سندوق چند لمحوں کے لیے موسیٰ کو اس میں رکھا مادر موسیٰ نے اور سکینہ تابوت سکینہ کے نام سے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بیالیس سے لے کر دو سو باون تک پانچھے آیتوں کی زینت بنا کہ اس سندوق کا تذکرہ قیامت کے لیے رب زلجلال نے زینت قرآن بنا دی اس لیے کہ اس میں وہ تذکرہ ہے جس میں چند لمحے موسیٰ بچ گئے بے جان لکڑیوں کی بنی ہوئی یہ سندوق ہے پوری انسانیت کے لیے تبرک بن جائے قبر محمد مصطفیٰ میں جان عالم ہیں فخر موسیٰ ہیں فخر کائنات ہیں زینتِ عرشِ الٰہی ہیں اس محمد مصطفیٰ کو ہاتھ لگانا بیداتِ آرام ہے یا زندگی سمجھا کرو یا اسلام کو سمجھا کرو اس لیے کہ آپ کو زیارت پہ جانے سے روکتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ زندوں کا مردوں کے قبروں پہ جانے سے پاگلپنی ہوتی ہے نہیں اندر کا جو زیارت نامہ ہے وہ ایٹم بم ہے لعناللہ من قتلک ہرام نہیں جاؤ آپ نے کہا لعناللہ من ظالمک نہیں حرام بیدات ادھر نہیں جاؤ آگے بات بڑھ گئی ہے پھر کون آپ کو جانے دے گا یہ جملہ کسی کو حسن نصر اللہ بنا دیتا ہے کسی کو خمینی بنا دیتا ہے کسی کو خامنائی بنا دیتا ہے کسی کو سستانی بنا دیتا ہے پوری طاقت ایک طرف ہو جاتی ہے باطل دائش بلبلے آب کی طرح تباہ ہو جاتا ہے زیارت نامہ اس کا سائقہ ہے نا اب یہ سیزن ہے کربلا جانے کا سیاہ بن کے آنا اور ہے سیاحت اور ہے زیارت اور ہے کیا رش ہے کیا کھانا کیا بیلڈنگ ہے نا کیا سڑکیں خوبصورت حرام شیشکاری سونے کے یہ سیاحت ہے سیاحت ہے السلام علیکہ یا مولا انکہ تشہد و مقامی وتسمع و کلامی وترد و سلامی یہ زیارت ہے جب فارغ ہو کے زیارت سے نکلتا ہے آواز آتی ہے منظار الحسین کانکہ منظار اللہ فی عرشی یہ موضوع زائقہ موت اور برزخ امیر المومنین سرانے پہ آئیں گے سرور کائنات سرانے پہ آئیں گے امیر المومنین پائنٹی پہ آئیں گے ابشیر بی الجنہ اس سے بڑھ کے کوئی زائقہ ہے عالم برزخ کی سواری یہاں سے جا رہی ہے زندہ ہو کے جا رہا ہے عزت کے ساتھ جا رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر باسٹھ تین سٹھ چون سٹھ خود مولا ابا بصیر سے فرماتے ہیں خوشخبری دے دوں جنت میں مومن کے لئے فرمایا کس سورے میں فرمایا من جو مومن ہو دو ڈگریہوں انہ الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان اور تقوی لہم البوشرا جنت کی خوشخبری کہاں فی الحیات الدنیا ایدھر لا خوفن علیہم ولاہم یا حضنون اس کو ہم نے شیر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتزار کے وقت سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتزار کے وقت تڑپ رہا ہوں میں دنیا میں اس گڑی کے لئے خدا کے ذکر سے بنتی ہے بندگی اپنی علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لئے یہ موت ہے یہ زائطہ قبر میں اتارا جائے گا سب سے پہلا سوال مان رابطو کا اے برزخیو تمہارا خدا تمہارا نبی تمہارا دین تمہارا کلمہ تمہاری کتاب تمہارا امام قبر میں جو question paper جن کے سامنے پیش ہوگا دو نکیر examiner چھوٹے سوال لیکن بھلا کے لے کے آئیں گے سہمے ہوئے student قبر کے گوشے میں ایک گروہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اس لئے کہ من ربو کا کیا جواب دے گا ایک گروہ کچھ سوالات کا جواب دے گا کچھ کا نہیں دے سکے گا من ربو کا اللہ جل جلال ربی نبی یوکا محمد نبی باقی خاموش ایک گروہ شیعہ نہیدر کررار برادران حضرت سنت تشریف فرمائے تو اور سے قبر میں امامت کا سوال سو فی صدی ہے یقینی ہے ایک ہی گروہ ہوگا جو ہر سوال کا جواب دے گا من ربو کا اللہ جل جلال ربی من نبی یوکا محمد نبی ما کتاب کا القرآن کتاب الاسلام دین القعبت قبلت من امام کا علی وعولاد امت یہ مجلس یا حسین لبی کیا حسین یہ نعرہ یہ حیدری یہ جشن غدیری یہ آشورہ حجت ہے پوری انسانیت کے اوپر شیعوں کی طرف سے اس لیے کہ دوست دوست کا کام آتا ہے مشکل میں دنیا کی مشکلیں تو ویسی بھی گزر جائیں گی آئیے دوستو قبر میں ہم آپ کے کام آ جائیں وہ ہر انسان یاد کرے گا ارے شیعہ اس لیے حسین حسین کر رہے تھے اس لیے جشن غدیر اس لیے زیارت مشہد وہاں سوال کا جواب دینا ہے تیاری یہاں سے کرنی ہے اس لیے فرمایا حسین و من و آنا من حسین اس لیے فرمایا عدیمد الحسین سیدہ شباب اہل جنت جنت کے جوانوں کا سردار جنت تو واقعاً انسان کے توجہ کھنچنے والی چیز ہے لالش میں پڑ جاتا ہے انسان عجیب ہے حسین کے دوست کو مار کے بھی جنت کی لالچ زاکیر حسین کو قتل کر کے جنت کی لالچ جلوس میں دماغہ کر کے جنت کی تمنا عالم حسین کو مار کے جنت کی تمنا جلوس کو روک جنت کی تمنا سلام یا رسول اللہ پہلے ہی حسین کو جنت کا سردار بنا کے ہر منافق کا راستہ روکا پہلے ہی انتظام کر چکے تھے بہت سارے مسائل حل کر گئے تھے کہ بدبق لوگ آئیں گے میرے حسین کے قاتل بھی ہوں گے اور اس جنت میں جانے جانے جی تمنا جس کا حسین سردار ہو پہلے جنت کا سردار حسین کو بنا کے گئے جیسے خوت کے مجلس میں علی کو اپنا بھائی بنا کے گئے تا کہ کوئی یہ نہ کہ بات میں علی اور ماوی بھائی بھائی کہ یہ میرا بھائی ہے اس کا نہیں ہے پہلے ہی انتظام کر کے گئے جیسا یہی ذائقہ لے کے جب قبر میں جاؤ گے انوار خمسا کی صورت میں آپ کی اردگیر جمع ہو جائیں گے عالم مرہوم پوچھے گا تو کون مرہوم کی نماز تو کون اس کا روزہ تو کون ہے اتنا نورانی اس کی نماز اس کا حج اس کے اخلاقیات مرہوم کے حقوق سب مل کے پوچھیں گے جو سرانے میں نور ہوگا بتا تو خود ہم سے زیادہ نورانی ہے تو کون ہے فرمایے گا میں اس مرہوم کی محبت یہ نور وہاں کی کرنسی ہے اب ایک گھنٹے کے سفر میں یہاں کی کرنسی وہاں ایران میں عربستان میں اور یوروپ میں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں کی کرنسی کیا ہے بیریانی تھنڈا پانی شربت غریب کو لباس پہنایا مجلس رکھوائی ختم قرآن یہ یہاں کی کرنسی ہے شفاعت جنت کوسر قبر میں نور پچاس ہزار سال کا ایک دن چار منٹ میں ختم ہو یہ وہاں کی کرنسی ہے لیکن اس شرط میں شرط کے ساتھ کسی رکھ ارسال سواب نہ ہو ایسال سواب یہ نقطہ ہے اگر یہ پہنچ گیا تو بس آج کا پیغام پہنچ گیا بہت فارق سواب اور ایسال سواب ارسال کے معنی ہے بیج نہ ایسال کے معنی ہے پہنچ نہ آپ کا ہر میسیج جو اپنے دوست کو سینڈ کرتے ہیں کیا یقین ہے کہ وہ پہنچ تا ہے ادھر نہیں ایک شرط ہے یہاں کا بھی نیٹ ورک صحیح ہو وہاں کا بھی نیٹ ورک صحیح ہو تب آپ کا سینڈ شدہ میسیج وہاں انہیں پہنچ جائے گا اگر ایسا نہ ہو تو میسیج نہیں پہنچ گا آپ نے کلک کر کے ارسال کیا ہے دوست کے پاس ایسال نہیں ہوا کیوں نیٹ ورک خراب ہے یہ قرآن خانی یہ مجلیس یہ زیارت اربعین یہ فاتحہ یہ درود نبی یہ ذکر یہ اطعام یہ سب ارسال ثواب ہے ایمان کا نیٹ ورک صحیح ہو اخلاق کا نیٹ ورک صحیح ہو حلال خوری کا نیٹ ورک صحیح ہو حب آل محمد کا نیٹ ورک صحیح ہو توحید کا نیٹ ورک صحیح ہو رسالت کا نیٹ ورک صحیح ہو عمل لہذا ہمیشہ عیسیٰ لسوا مجازی کہتے ہو آپ کو کیا پتا گدر پہنچا نہیں پہنچا درین درگاہ کی گہگاہ کہکوہ وکوہ کہ میشوت ناگاہ فارسی میں ہے کہ بارگاہ الہی میں جانے کے بعد ٹنکا کبھی پہاڑ لگتا ہے اور کبھی پہاڑ کے برابر عمل ٹنکا جیسا لگتا ہے اس لیے کہ آپ نے ارسال کیا لیکن نیٹورک مطلوبہ موجود نہیں تھا بدل نہیں سکا وہاں کے نور میں لہذا خود کو تیار کر کے وہاں لے جانا چاہیے یہ آیت پوری ڈیٹھ دو گھنٹے کی گفتگو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اشرا بھی آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں کلو نفس ان ذائقہ دول موت پر اور چونکہ نماز کا وقت بھی آ رہا ہے میں کلوز کر رہا ہوں گفتگو کو رب ذو الجلال ہمیں اس راہ پہ لے جائے جہاں ہم ذائقہ یہ موت کو چک سکے ایمان کا ذائقہ عقیدہ کا ذائقہ توحید کا ذائقہ امیر المومنین کیا ذائقہ چکے گئے زندگی کے لئے کتنا خرچہ کرتے ہو ہسپٹل جا کے دیکھیں ہسپٹل میں ایک ایک لمحہ زندہ رہنے کے لئے کروڑوں مسنوع الرمق کی بقا کے لئے کروڑوں اس حیات حالت کو بھی ادھر رکھیں اور اس شہزادے کے جملے کو بھی کہ الموت احلم من الاصل اس کو بھی سامنے رکھیں اور مقابلہ کرائیں شہد سے میٹھی ہو یہ اور ہم گردوں کے لئے لاکھوں دل کے دڑکن کے لئے کروڑوں نفس نفس کے لئے عربوں کیوں موت پیاری ہے یہ کون سی زندگی ہے احلم من الاصل کون سی زندگی ہے پی ایج ڈی ہونی چاہیے اس حدیث کے اوپر احلم من الاصل موت میرے لئے شہد سے بھی جادہ مٹھی ہے حضرت علی اکبر کا جمعہ ایزاں لانو بالی بالموت اے نا اگر ہم حق پر ہیں تو موت آنے دے یہ کون سی زندگی ہے کیا بھلا ان کو درائیں موت کے یلغار سے جن کے بچے کھیلتے ہوں دیر سے الواز سے حضرت عباس شہنشاہ وفا جو ہر کسی کے زبان پر اور سوچ میں یہ ہے کہ فراد پہ گئے پیاسے واپس آئے تو شہنشاہ وفا بن گئے نہیں یہ تو حیوانی ذائقہ ہے عشق حسین کا پیاسا حب حسین کا پیاسا عشق الہی کا پیاسا کمال بشریت کا پیاسا آزادی انسانیت کا پیاسا گوہر حیات کا پیاسا زہرہ کے لال کے نوکری کا پیاسا اس چیز نے شہنشاہ وفا بنا غازی چمن عشق و وفا کا وہ شجر ہے جو بو یہ وفا دہرے میں ہے اس کا سمر ہے اس شان سے لڑتے تھے وہ میدان وغا میں معلوم نہ ہوتا تا پیدر ہے کہ پیسا رہے اس شان سے لڑتے تھے وہ میدان وغا میں معلوم نہ ہوتا تا پیدر ہے عالم برزخ جب آپ کراس کر کے جائیں گے عالم قیامت میں پچاس ہزار سال کا دن ہوگا پچاس ہزار سال کا ایک دن مومن کے لئے چار چار رکعت نماز کے برابر ہوگا سوچنے کا مقام ہے سوچنے کا یہ ایسی گزرنے والا جملہ نہیں ہے پچاس ہزار حضرت آدم سے آج تک دس ہزار مشکل سے میں نے حادی ٹی وی پہ نوے قشنوں میں تاریخ انبیاء کی میں نے پروگرام کیا ہے میرے کلکولیشن کے مطابق ساڑھ ست ہزار سال آدم سے آج تک زیادہ زیادہ دس ہزار چلو اضافہ کریں گا پچاس ہزار سال قیامت کا دن اقبے پر اقبا چیک پوست پر چیک پوست چیک پوست پر مومن کے لئے چار رکعت نماز کے برابر کیوں اس لئے کہ انارکلی کی تنگلیوں میں گمراہی کی گدگاڑی پر معصیت کے سامان کے ساتھ شیطان ڈرائیوار ہو تو سفر کہاں سے ہوگا کہ نا کئی سال اسی گلی میں لگ جائے گا لیکن عقیدت کے موٹروے پر ولایت کی گاڑی میں حسنات کے سامان کے ساتھ رحمان اگر رہنمائی کرے دو منٹ میں لاہور دو منٹ میں پچاس ہزار سمجھنے کی بات ہے نا یہ ممبر حسین ہے صرف آیتیں روایتیں سنا کے نہیں جانا علماء کرام سے فیکر لیجیے فیکر ہے زیکر اہلی بیجیے مجلس کی زینت ہے فیکر اہلی بیجیہ زمانے کی ضرورت ہے پیام اہلی بیجیے زندگی کی زینت ہے مقام اہلی بیجیے بشریت کی ضرورت ہے پچاس ہزار سال چار رکاہت نماز کیوں تاریکی میں سفر نہیں ہوتا جبکہ نور کی رفتار فی سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر شیر تاریکی بیمانی تاریکی دشمن اہل بیت تاریکی منافقت تاریکی بود پرستی تاریکی کرپشن تاریکی سلح رحمی قط تاریکی ظلم تاریکی جو بھی برائیاں سب تاریکی تاریکی میں کہاں سفر کرے ادھر مومن آئے توحید نور رسالت نور ولایت نور عقیدت نور حسین نور علی نور زہرہ نور نماز نور روزہ نور حاج نور نور کے کہکشاں میں جب سفر کرے گا پھر مجھے کہنے دیجئے میرے افق پہ ستاروں کی زوفشانی ہے وہ دوسروں کا فالک ہے جو کہکشاں کے بغیر میرے افق پہ ستاروں کی زوفشانی ہے وہ دوسروں کا فالک ہے جو کہکشاں کے بغیر زمین سنبھل نہیں سکتی ہے آسمان کے بغیر تو کیسے جیئیں گے ہم لوگ اپنی جان کے بغیر زمین سنبھل نہیں سکتی ہے نور کے کہکشاں میں جب سفر کرو گے چند لمحوں میں قیامت وہاں کافر بیگ مانگے گا ناک تب اسم نور کو سورہ احادید خریاد کرے گا تھوڑی سی تھوڑی سی بیگ مانگتا ہوں نور مجھے دو میں تاریکی میں فانس گیا ہوں مجھے جنت و جانم کا راستہ بھی نظر نہیں آتا منافق مجرم کافر مومن سے بیگ مانگے گا مومن کہے گا فالتمیسو نوراً یہ نہیں ملے گا جو کہیں اور سے دونڈو کیوں؟ اس لئے کہ یہ نور میں نے یہاں سے نہیں لیا ہے فرش عزا بچھا کے لیا ہے پرچم عباس اٹھا کے لیا ہے خاک شفا پہ سجدہ کر کے لیا ہے عشق نبی کا چراغ سینے میں لیا ہے لبے کیا حسین کہ کے لیا ہے توہید کا پرچم اٹھا کے لیا ہوں نماز تحجد پڑھ کے لیا ہوں قرآن پڑھ کے پڑھا کے کہ کشان نور وہاں سے لے کے آیا ہوں جاؤ لائن میں کھڑے ہو جاؤ عالم برزخیوں ہے یوم الحصور حسرت والا دن جہنم والے جنت کو دیکھ کے کہیں گے اے کاش جنت والے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے اے کاش اے کاش اس لئے کہ فرش عزا پہ آنے والا بھی جنت جائے گا فرش بچھانے والا بھی جنت جائے گا آنے والا بچھانے والے کا درجہ دے کے کہے گا اے کاش واجب پانچ نماز پڑھنے والا بھی جنت جائے گا ایک آون رکعت نوافل پڑھنے والا بھی جائے گا صرف واجب والا دوسرے کا درجہ دے کے کہے گا اے کاش اس دن صرف نجات آل محمد کے دروازے سے مجسر ملا ہے خا کے شفا سے عبادتوں کو اروج میری نماز پہ مرزا کرم حسین کا ہے بڑے بڑوں کے بھی جنڈے جھکائے جاتے ہیں نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا ہے حسد کی آگ میں جلنے سے تجھ کو کیا حاصل چار کروٹ کربرا میں دیکھا حسد کی آگ دو کرو نیجریہ میں دیکھا شیعوں کو حسد کی آگ بڑھتے ہوئے علماء کو دیکھا حسد کی آگ عرب میں ڈیلی ہزاروں کنورٹ ہو رہے ہیں حسد کی آگ ہے حسد کی آگ میں جلنے سے تجھ کو کیا حاصل زمین حسین کی لوہ و قلم حسین کا ہے کتنا خوبصورت کربلا ہے کتنا خوبصورت کربلا ہے ہم نے اس سکے کے آدھا رخ کو ہم نے دیکھا ہے آدھا رخ کو تاریخ حصے کو تمانچے بے وفائی پیاس ظلم خون لاش قاتل بے وگی اس پر ذاکر بھی عالم بھی سامے بھی بانی بھی جان فدہ کرتا ہے کربلا کا دوسرا چمکتا ہوا ایک چہرہ ہے جو علی کی بیٹی کو نظر آیا ہے مارائیتو اللہ جمیلا میں نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا علی کی بیٹی ہم تیری وجہ سے قیامت تک خون کے آنسور ہوتے رہیں گے کربلا میں تو ام المسائب بن گئی ہے وہ کونسی اچھائی فرمایا سر کٹ کے بھی قرآن سے نکٹنا کربلا بازو کٹ کے بھی عزت کا علم سر فراز رہے کربلا میں فراز سے پیاسا بھی ہو کوسر سے سیراب کرنا کربلا میں رمز زندگی کربلا میں راز بندگی کربلا میں راہ جنت کربلا میں یہ خوبیاں ہیں جو علی کی بیٹی کو نظر آئے اور آج تک کسی انسان کو نظر نہیں آتے لہٰذا علماء کو سنو گے تو کربلا کا روشن چہرہ نظر آئے تاریخ چہرہ وسیلہ ہے روشن چہرہ نظر آنے کا سمجھ میں آنے کا کھل کے کہوں آزاداری صرف مطلوب نہیں ہے مولا کو آزاداری پہلی سیڈی ہے دینداری دوسری سیڈی بیداری تیسری سیڈی ہوشیاری چوتھی سیڈی احساس ذمہ داری پانچویں سیڈی دنہ فتح دلہ تک پہنچنے کے لئے رسول اسلام کی رسی سے پکڑنا پڑے گا وہ دنہ فتح دلہ تک گئے ہیں تو آپ کو جنت تک پہنچائے گا اگر دینداری نہ ہو شبیح ہے آزان علی اکبر پیش کریں اس کے بعد جا کے آرام سے سو جائے خودارہ ایسا نہ کرنا یا آزان نہ دو یا سجدہ علی اکبر کی شبیح بھی پیش کرو اس لئے کہ آزان میں کیا پیش کیا آپ نے توحید ہے نا اصول دین و فروع دین کیا تھا اللہ اکبر توحید اشہدوان لا الہ اللہ اشہدوان محمد رسول اللہ رسالات علیہ و علی اللہ امامت اس کے بعد فروع دین کا پہلا جملہ کیا ہے حیعہ علی الصلاح جب آزان شبیح علی اکبر فجر آشوران آدھا کرتے ہو سجدہ علی اکبر کی شبیح کون پیش کرے ربو علی اکبر کی شبیح کون پیش کرے قیام و قود علی اکبر کی شبیح کون پیش کرے لہذا زینت تشیع زینت کربلا منظر سجدہ کربلا کو خوبصورتی آخری جملہ زحمت تمام جلوس میں جماعت قائم کرے یا نہ کرے ایسا اگر کوئی ملے پہلے تمانچہ مارو مو پہ پھر سمجھاؤ وہ نادان ہے وہ جاہل ہے کیوں اس لیے کہ سجدہ نور جماعت نور زکر حسین نور آزادار نور جگڑت ظلمتوں میں ہوتا ہے نور میں نہیں ہوتا نور نالا نور جہاں ہوں وہاں اختلاف نہیں ہونا چاہیے جہاں منافقت اور جہالت ہو جہاں نماز بھی نہ ہو حسین بھی نہ ہو وہاں جگڑا ہونا چاہیے جہاں حسین نور کی کہکشاں کی صورت میں اور سجدہ انوار کی کہکشاں کی نور آزاداری نماز ہے نماز آزاداری ہے نور ان اللہ نور کی صورت میں آگے چلائیں عزیزان محترم جس طرح کربلا کے چہرے کو صرف زینب کبرہ سمجھ گئیں اسی طرح بائی کی جدائی کو بھی صرف زینب کربلا سمجھ گئیں روتہ ہر کوئی ہے دو قسم کی سواری زینب کبرہ کے قیامت تک مولو میں مردوں نے سوار کیا کیونہ کابل فراموش ہے اس لیے کہ مدینہ میں شہزادی زینب بن کے سوار ہو رہی تھی اور کربلا میں بیچاری زینب بن کے سوار ہو رہی مدینہ میں عباس نے سوار کیا علی اکبر آگے آگے حسین آگے آگے لیکن کربلا میں نہ عباس آئے نہ حسین نہ خیمگا سے نہ القما سے نہ قتل اگا سے ایک مرتبہ تنہا سوار نہیں ہوئی جملہ سن کے پرسہ دیجئے مردوں نے ہی سوار کیا کون تھے ادھر سے سنان آگے بڑھا کہیں سے خولی آیا کہیں سے شمر چار ظالم وہاں سے چار ادھر سے کسی کے ہاتھ سوار ہو گئی ایک شرط کے ساتھ کہ شہدہ کے مقتل سے گزارا جائے شرط قبول ہو گئی آگے بڑھ گئی عزیزان محترم آپ خود فیصلہ کیجئے ذرا دل کو کربلا لیجئے لے کے جائیے کہ ام رباب کی نظر اسغر کی ننی سی قبر پر پر گئی ہو ام اور زینب قبر آکے یہ کہ اللہ متقبل حاظ القربان پروردگار ساری نبی زادیاں اتر سکیں آخر پرسہ دینا چاہتے ہو یہ ایام شام ہے یہ ایام زین العابدین جملہ ارز کروں سارے گھوڑوں سے اترے شہدہ کے سروم پر ایک سواری نہ اتر سکا وہ امام کا بابا کو دفنا بھی نہ سکا یہ فرماتے ہوئے بابا یہ نہ کہنا بیٹے نے نہیں دفنایا پہلے بیٹے کی حالت دیکھئے کہ ہاتھ بندے آخر دل دھڑک گیا زینب قبرہ کا پریشانی اور ازدراف اور چار طرف سے حجوم غم نے زینب قبرہ کو جب مسئبتوں کی ماں بنائی یہ وہ حسین نہیں ہے جو کبھی کاندے پہ سوار ہوا کرتے کبھی پوش پہ کبھی زبان چوسا کرتے یہ کون حسین ہے کربلا کی خاک نے کفن دیا ہے خون کربلا نے جسے کفن آگے بڑھ گئے بیٹی نے کٹی ہوئی رگون سے خون اٹھایا چہرے پہ مل دی دعائیں مانگی بیٹی بھی لاش بابا کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں آخری جملہ بہن بھی لاش برادر کو چھوڑ کے جانے کے لئے تیار نہیں میں کیسے عرض کروں وقت ایسا آیا نہ بہن بائی کے جنازے پہ رو سکی نہ بیٹی باپ کے جنازے پہ چار طرف سے ظالم ہاتھ میں تلوار اور نیزے لے کے آئے آگے میں بیان نہیں کر سکتا اتنا ضرور کہوں بیٹی کی آواز آئی بھائی بابا خدا حافظ بہن کی پکار آئی بیا خدا حافظ السلام علی المظلوم وابن المظلوم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جزاک اللہ جزاک اللہ گزارش کروں گا مولانا احمد علی رضی صاحب سے متشریف لائیں دعا آپ کے لئے اور دعا کے بعد آپ کے لئے توہام کا بدبست ہے اور اس کے بعد باجمات نماز ادا کی جائے گی کاری عیسیٰ صاحب جو اسلام باست تشریف لائے ہیں اور کی قدعہ میں دعا کے لئے ملتمیس ہوں آگا احمد علی ریز بیسار محمد بسم اللہ رحمان 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 مالک یوم دین یاک نعبد یاک نستعین اهدن سرات موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ونی اللہ اصوامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد كذلك اللہ ربنا اللہم صل على محمد وآل محمد اله بحق فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہ وآبیہ وبعالیہ وبنیہ وسر المستودع فيها باریلاہ و باتفہ محمد وآل محمد اله السلام اس مقام پر قرآن خانے و ذکر مجلس اہل بیت حال علیہ وآل محمد وآل محمد اله السلام باریلاہ تمام امور خیریا پنی درگاہ میں قبول و مغبول فرما اور ان سب کا ثواب جمی مرحومین مرحومات مومنین مومنات کی ارواح کو بالخصوص الحاج سید محبت حسینہ کوئی مرحوم مغفور کی روح کو یہ اسوال فرما خدای بار الہ پروردگارہ الحاج مرحوم مغفور کے تمام اخروی منازل آسان فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کی قبر پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما عالم برزخ میں آرام وراحد نصیب فرما مقام علیان میں جوار معصومین علیہم السلام انہیں مقام عطو فرما خدای بار الہ بطفیل محمد و آل محمد علیہم السلام حاج سید تنویر نقوی صاحب کی والدہ اور ان کے اہلیہ مرحومہ اور دیگر تمام اس خاندان کے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات فرما بار الہ بطفیل محمد و آل محمد علیہم السلام پروردگارہ الحاج صاحب کے تمام حق دار تمام موارثین کو تمام ان کے سوگواروں کو ان کے جدائی پر صبر جمیل عطو فرما خدای بار الہ حاج تنویر نقوی اور ان کے برادران کو صحت و سلامتی عطو فرما اس خاندان کے بزروں کا حاج سید خادم حسین کربلائی صاحب کو صحت و سلامتی دراز عمر عطو فرما خدای بار الہ بطفیل محمد و آل محمد علیہم السلام ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات فرما تمام مومنین مومنات کی حاجت روای فرما بیمار مومنین مومنات کو شفایہ فرما بار الہ دنیا بھر کے عزادار مومنین مومنات کی حفاظت فرما ظالمین اور دہشتگردوں کو اور ان کے سرپرستی کرنے والے شیطانی و یزیدی طاقت ان کو نیست و نابود فرما بار الہ پروردگارہ علماء حق و مراجعین اعظام مجتہدین اکرام کا سایہ اس قوم و ملت کے سروں پہ قائم و دائم فرما ولی عصر حجت خدا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما امام علی مقام کے ادناس غلاموں میں ہم سب کو شمار فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ تمام مہمان انکرامی کا تہہ دل سے مشکور ممنون ہیں ساتھ پیڈال میں جن سہ ہے وہاں پہ آپ کے لئے تمام کا مدبس کیا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ لنگر امام تناور فرمائیں اور اس کے بعد بعد جمعات نماز بھی یہیں عطا کی جائے گی جزاک اللہ آپ تمام ممنونوں کا بہت بہت شکریہ نوازش